آج میری لوگ سبا کے اندر باون ہزار ایسے گھر ہیں جن کو روشنی کی جورت ہے پر ستہ پریورتن ہو چکا ہے سرکار جا چکی ہے بجٹ انٹرنیم بجٹ دو جار چوبیس پچیس کے اوپر آج مجھے بولنے کا افسر ملا ہے میں سمیہ کا بھاو میں میں اپنی بات کو اتنے جیدہ کچھ نہ کہتے اتنی کہنا چاہوں گا وقصد بھارت کا سنکلپ لے کے دیش کے پردہ منتری مودے چلے ہیں اور ہماری وقصد منتری مودے دوارہ ایک ویجنری بجٹ رکھا گیا ہے جو میں سمجھتا ہوں سوسائیٹی کے چار سیکشنز کے اوپر جس کو پی ایم صاحب نے بھی بار بار دورایا ہے ایک وقصد بھارت جن چار پلٹس پہ کھڑا ہوگا وہ گریب مہیلائیں یوہ اور انداتا ہمارے کسانوں کے اوپر نربت کو فوکس کرتے ہوئے ہم آگے آنے والے سمیہ کے اندر ہندوستان کو دو ازار سنتالیس میں ایک وقصد بھارت بنانے کے سنکلپ کو لے کر چلے ہیں اس کو پورا کر پائیں گے میں گریب کلیان کے بارے میں بات کرتے شروعات کرنی چاہوں گا کہ سب کا ساتھ سب کا وقاص اور سب کے ساتھ میں جو ویچار کے ساتھ چلی ہے بھارت جنٹا پارٹی کی سرکار اور مودی جی کے نیترد کے اندر پچیس کروڑ لوگوں کو گریب لوگوں کو ہم نے گریبی سے نکالنے کام کیا کانگریس کی سرکار سالوں سال تک گریبی اٹاؤ گریبی اٹاؤ گریبی اٹاؤ کے نارے پر چلتی رہی پر آس تک گریبی ہٹی نہیں ان کے ہٹنے کا سمیہ آگیا ہے سیما بہت چھوٹی ہو چکی ہے ان کی اور آنے والے دو یا چوبیس چناؤں میں یہ جتنے ابھی ہماری صدر سے بگن دکھ رہے ہیں بیٹے ہوئے مجھے خالصے وہی نمبرنگ کا آپ آئے گا پی ایم جن دھن کھاتا جن دھن کا جو اکاؤنٹ کھولنے کی بات کری گئی اور دیش کے پردہ منتری مہدے کا جو ویجن تھا جیم کا جن دھن ادھار اور موبائل اس کے تھرو ہم نے بیٹے ہوئے سالوں کے اندر چونتیس لاکھ کروڑ روپے کا پیسہ ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کے معرفت سے کسانوں تک کوئی اکام آدمی تک پچانے کام کیا اس کے اندر سرکار نے دو پوائنٹ اٹھتر لاکھ کروڑ کی بچت کری جو اپنا آپ میں بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس بچت سے بہت سے ہم سکیموں کو گورنمنٹ نے لیا پائے آج میں نے کانگریس کے ہمارے کئی ساتھیوں کی باتیں سن رہا تھا میں دیش کے پردہ منتری مہدے کا جو سکیمیں ان دس سالوں میں لانچ کری گئی وہ ہر سکیم ایک کلوز اینڈڈ سکیم تھی تاکہ اس سکیم کا ہمیں اس ایک پرٹیکلر ٹائم فریم اس کو سکیم کو پورا کر سکیں اور کسانوں تک گریبوں تک اس کا فائدہ پوچھا سکیں پر اس کانگریس کی سرکار نے راجستان کے اندر ہر سکیم کو توڑنے کا کام کیا جو گریبوں کو گریبوں کو گریبی کے لیخواستے اٹھا کر آگے بڑھانے کا کام کرتی ہمارا جیم جل جمعیمیشن کی جو یوزنہ نکلی جل جمعیمیشن کی یوزنہ دو ہزار چوبیس تک ہمیں ہن نائنٹی پرتیشت گھروں میں پینے کا پانی پوچھانے کا کام تھا پورے ہندوستان میں یہ پروگرام بہت تجھی سے چلا پر راجستان کی ایک وہ سرکار رہی کانگریس کی جس نے پیسے بیتے ہوئے ان ساڑھے چار سالوں کے اندر ماتر بتیس پرتیشت کا کام کیا میری لوگ سوا چھتر کے اندر تین لاکھ آٹھ ہزار گھروں میں پینے کا پانی پوچھانے کا کام تھا سواپتی مودے ان بیتے ہوئے چار سال کے اندر ایک کانسٹوینسی کے اندر ہماری تارہ نگر لگتی ہے جہاں تارہ نگر چورو اور صداش رکے کچھ گاؤں پینے کا پانی ملنا تھا ساڑھے آٹھ سو کروڑ پے کی یوزنہ آج تک چالو نہیں کری گئی دین دیالو پادیا گرامی جوتی یوزنہ دیش کے پردہ منتری مودی جی سپنا تھا کہ دو جار بائیس تک آخری ویکٹی تو جو دھانی میں بیٹھا ہوا ہے اس کو ہم روشن دینے کا کام کریں گے اسی سرکار نے بیتے ہوئے ان پانچ سال کے اندر راجستان ایک ایسا ماتر پردیش رہا پرہ ہندوستان کے اندر جس کے پاس دھانیوں میں بیٹھے ویکٹی کو روشن دینے کا کوئی پروگرام نہیں اس کے پاس میں دین دیالو پادیا کے اندر پہلے چرن میں جب دو جار چودہ سے گونیس کے اندر ہم نے قریب اٹھارہ جہار دھانیوں میں لیٹ دینے کا کام کیا آج میری لوگ سبا کے اندر باون ہجار ایسے گھر ہیں جن کو روشنی کی جورت ہے پر ستہ پریورتن ہو چکا ہے سرکار جا چکی ہے اور بھارتے زمدہ پارٹی کی مجبوط سرکار بھجنلا جی کے نتوک میں چدری اور ہم امیت کرتے ہیں کہ آنے والے سمیہ کے اندر ہمیں اس کا فائدہ ملے گا ایک بہت شاندار سکیم ہے میں یہ بات اس لئے بتا رہا ہوں کہ گریبی کیسے ختم ہو گریب کیسے آگے بڑھے یوجناؤں کے معرفت سے بڑھتے پر سرکار کانگریس کی کس طرح ایک ایک یوجناؤں توڑنے کا کام کیا ہے آر ڈی ایسے سکیم میں نکلی ڈھائی سے تین لاکھ روڑ پر کا یہ پروگرام تھا پورے اندوستان میں ڈیوائیز ڈسٹریپوشن سیکٹر سکیم تھی جو ہمارے ٹرانش میں سر سر ایک فرسٹ پیج ہے سر سر میرا یہ کہنا ہے کہ آر ڈی ایسے سکیم نکلی اس سکیم کو بھی توڑنے کا کام کیا گیا آج کسانوں کی بات کروں گا ہمارے منتری موڈے بیٹھیں کلاز جی احتیاسک سکیمیں نکالے گئی ہیں پی ایم کسان سمان ندی بارے میں سب نے بات کری پردہان منتری فضل بیما یوجنہ میری لوگ سبا چھتر کی بہتری نیوجنہ کہ ہم نے کام کیا اس کے اندر بیتے ویئے ان چھ سالوں کے اندر سر میں تاتے خوشی ہوتی ہے کہ بہتر سو کھوڑ پر کا کلیم بسبرسمنٹ ہوا ہے چورو لوگ سبا چھتر کے اندر جو اپنے آپ میں سٹوریکل ہے اور ایسے ہی نہیں اس کانگریس کی سرکار نے دو ازار اکیس کے فیصلے کو جو بارہ سرکار نے کانگریس سرکاروں کہا کہ سٹیک کی کمیٹی دوبارہ بلائی جائے آج تک کمیٹی بلائی نہیں کی چناؤ کے سمیں پر کمیٹی بلالی گئی جیسے کوئی ریجٹ نکلا نہیں اور کسان کے کوئی ساڑھے ساہ سو کھوڑ کا کلیم ملنا تھا جہاں ڈائیسے کھوڑ بھی سلیٹ کر رہ گیا میں آپ کو ایک سجیشن ابھی جانا چاہتا ہوں منتری جی بیٹھے میں دو ازار تیہیس کے اندر جو بھی پولیسی اپنی ہے سر سر پلیس سر ایک منٹ سر سر i haven't even touched the subject سر this is the time sufficient to conclude i was being given 10 minutes of time no 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 5 minutes this is the direction i haven't spoken for two minutes you have already completed five minutes سر میں منتری جی بیٹھے میں دو ازار تیہیس کی پولیسی جو ریجٹ ہو رہی ہے انشورنس کمپنیز کر رہی ہیں اس مدے کو آپ یہ بار جرور دیکھیں گے میں سرکار کے بہت سی چیزوں پر فوکس میرا تھا last page last page last line sir please ایک this is not fair sir جو development کے issues ہیں بھائی کونسی ونسی کے اندر اپنے دیش بھر میں گیارہ لاکھ روٹ پر جو پرافدان رکھا گیا ہے ریلوے سیکٹر کے اندر بہت اچھے کام ہوئے ہیں میں سرکار کے منتری مہدے کا دھنیوہ دیتا ہوں کہ میری لوگ سبا چھتر میں ادھکتر کام electrified ہوئے ہیں پر ایک بہت ہی مہترپون لائن ہے جو ہماری صدار شہر سے انمانگڑ اور راجگر صدار شہر کے ایک نئی لینگ جوڑنے کام کیا جائے سیکر نوخہ کا بہت دنوں سے ڈیمانڈ رہی ہے سب میں آپ کا کن شبدوں میں دھنے واد دو پر سپورٹ دس انٹرین پلجٹ پرویڈی بائی در مینیسٹر ایوہ سپورٹ تینکو برمی تینکو تینکو برمی